پیارے بچوں اب ہم سنیں گے حرف لام سے لالی کی کہانی لالی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی ایک دن اس کی امی سبزی خرید نے جا رہی تھی لالی بولی امی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی امی نے جواب دیا اچھا بیٹا جلی سے تیار ہو جاؤں تو ہم چلیں گے لالی کے پاس ایک خوبصورت سر لفافہ تھا اس پر لومڑی کی تصویر چکی ہوئی تھی لالی نے چلتے ہوئے وہ لفافہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھوڑی دیر بعد لالی اور امی ڈیر ساری سبزی خرید کر گھر آئیں امی چار پائے پر پیٹ کر لوکی لیسن اور لیمو کو بڑی سی ٹوکری میں رکھنے لگیں ذرا دیر بعد لالی بھی اپنا لفافہ لے کر چار پائے پر آ کر بیٹ گئی لالی نے جیسے ہی لفافہ کھولا لالی کی چیخ سنائی دی آم لفافہ میں لال بیگ باہر آ رہا تھا لال بیگ دیکھ کر لالی زور سے اچھلی اور اپنے پیچھے رکھنے ہی ٹوکری سے ٹکرا آ گئی اور ٹوکری ہلنے سے ساری سبزیاں دھڑ دھڑ کر کے نیچے گھنے لگیں کچھ لیمو لڑکتے ہوئے سہن کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑیوں کے پاس جاگرے امی نے جلدی سے لالی پر سے لال بیگ کو ہٹایا پھر دونوں نے مل کر ساری سبزیاں اٹھا کر واپس ٹوکری میں رکھ دی